موسیقی 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 کر کے ایک بیلٹنگ کا ایونٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو عام طور پر سائیٹی لانچنگ کے بعد پہلے لانچ کا ایونٹ کرتی ہے لانچ کے بعد بیلٹنگ کا ایونٹ کرتی ہے اور بیلٹنگ کے ایونٹ کے بعد پھر جا کے مددوں بعد پوزیشن کا ایونٹ ہوتا ہے لارز مارڈی نے کوئی لانچنگ کا ایونٹ نہیں کیا ڈریکٹلی جا کے بیلٹنگ اور پوزیشن کا ایونٹ کیا ہے تاکہ میمبرز کو اپنی انویسمنٹ پر پراپرلی فول آپ ملے ریٹن اور انویسمنٹ ملے اور پراپرٹی ان کی ہنڈر پرسن مچور ہو جائے حالانکہ آپ کو پیمنٹ پلان جو تھا وہ ساڑھے تین سال کا دیا گیا تھا لیکن ساڑھے تین سال کے پیمنٹ پلان کے باوجود سوسائیٹی نے آپ کی پڑکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تقریباً ایک سال کے ٹائم فلیمنٹ ڈیلیور کر دی جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیپنگ ان مائنڈ کے لاہور سمارٹی میں ساڑھے تین سال کا پیمنٹ پلان دے کے سال میں ڈیلیور کر کے لوگوں کو موہ پہ ایک تماشا مارا ہے کہ ہم ڈیلیور کرنے میں اچرال کا جنام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم صرف کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہم کمیٹمنٹ کو فولفل بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے لاہور میں یہ ریکارڈ دیکھنے کو بھی ملتا ایون تو لاہور کے بڑے بڑے برینڈز کی بات کر لیں آپ بیریہ کی بات کر لیں سارے برینڈز میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگوں کو میشہ ٹائم کے ساتھ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی پیمنٹ لگانے کے بعد اپنی پیمنٹ سے لوگوں کو انویسمنٹ پہ ایک تو ان کی انویسمنٹ لانگٹر میں جا کے پس بھی جاتی ہے اور اگلیٹ سے کہ نہ بھی پسے تو انویسمنٹ جو ہے وہ کافی لانگٹرم سٹک ہو جاتی ہے کہ نہ وہ بیچنے قابل رہتے ہیں نہ بنانے قابل رہتے ہیں حالانکہ بس وہ دعائیں کرنے کے قابل رہتے ہیں کہ ایوش یہ سوائیٹی ہے اس ونہیں اس پاسبل دلیور کر دیں لیکن لاہور سمارٹی نے مارکٹ میں آکر ایک نیا ٹرینڈ سٹ کیا جب لاہور سمارٹی لانچ ہوا تھا نشتی لوگ جو کہتے ہیں لاہور سمارٹی یہ نہیں بنے گا کئی لوگ آئے کئی لوگ گئے سے پہلے بنا کے آج لاہور سمارٹی یہ ایک مکمل حقیقت ہے کہ کیپٹل سمارٹی کے بعد لاہور سمارٹی پاکستان کے سب سے بڑے برینڈ میں سے ایک ہے یعنی لاہور سمارٹی کنسیڈر کیا جائے لاہور کی ٹرینٹری کے اندر جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ایک نومک خب ہے پاکستان کی وہاں پہ سب سے بڑا برینڈ بن کے سامنے آئے صرف اور صرف ٹائم فریم کتنا لگا ہے دیا سال سے ٹیٹ سال کا ٹائم یہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرا نخیال ہے اس سے بڑی اچیومنٹ کسی پرڈکٹ کے پاس ہوگی کہ آپ پرڈکٹ لانچ کریں اور ڈیٹھ سال کے اندر اس پرڈکٹ کے جو نیبروڈ میں جتنے بھی ممبر ہوں جو بائیک کریں وہاں پہ یا جتنے بھی انویسٹر وہاں پہ انویسٹ کریں یا جتنے بھی سیلز پارٹنر وہاں پہ کام کریں اب لوگ کہیں گے میرا ریویو بائیس دے کیونکہ میں لاہور سمارٹی کے لیے کام کرتا ہوں بٹ ایکچول میں فیکٹسان فگر بے بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ساڑھے میں ویڈیو میں آکے جا کے ڈیٹیلز ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سکریں پہ لاہور سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں لاہور سمارٹی کے ماسٹر پلان میں میں بات میں شو کرتا ہوں میں پہلے اس کے سیکٹر اے اور سیکٹر بی کو ہائیلائٹ کر دوں جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ نے اس بلوگ کی دیکھئے جس کا نام ہے سیکٹر بی میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی ان کمرشل کے سامنے سے جہاں پہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ ماسٹ بن رہی ہے میں گوگل ارت پہ بھی دکھاتا ہوں کہ لیفٹ سائٹ پہ ماسٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کے یہ ماسٹ کی پریمیسز ہیں اور ماسٹ کی پریمیسز کے ساتھ یہاں آپ کے دیکھ لیں کہ بھی آپ کو کوئی سمارٹ سٹم کالج نظر نہیں آرہا آپ نے فیزیکلی سائٹ پہ دیکھا ہے کہ سمارٹ سٹم کالج تین مہینے میں کام پہنچ گیا ہے اگر میں اس کو باہر کو ریورس بھی کرلوں تو شاید آپ کو یہ چیز بھی نظر نہ آئے ایون دو سٹارٹ آف ٹونٹرین ٹرو بھی یہ چیزیں اگزیسٹ نہیں کرتے تھے یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ امیجز اس طرح گوگل پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو اس طرح ٹیلی کرنے میں مشکل ہوتا ہے لیکن فیزیکل یہ چیز دیکھ لیں آپ کو نظر آجے کیا چیز ہے یہ لاہور سمارٹی کا سیکٹر بھی ہے اور اس کے سامنے جو میں نے آپ کو سیلیکون ویلی اور سیلیکون بلیورڈ کا ذکر کیا تھا وہ یہ روڈ ہیں یہ تو کہ اوورسیز پرائم سیکٹر ایرے سیکٹر بھی میں چار سائٹس بتا دوں آپ کو کہ اس کی چار سائٹس پہ کیا ہے اگر ہم بات کریں اس کی نورس سائٹ پہ تو نورس سائٹ پہ سے کوئی ایسا چیز شون نہیں ہے بھی تک تو جب لیٹر سے بھی لانچ ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ ویسے انٹری روڈ یہاں سے آتا ہے جو ریٹر کی لائن ہے یہ انٹرنس روڈ ہے اگر ہم بات کریں ایس سائٹ پہ تو ایس سائٹ پہ ہائی ریز کمرشل پلوٹس ہوں گے مکسیز اپارٹمنٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ ہو گیا اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائٹ پہ ریلویٹ ریک ہے یہاں پہ گرینٹ ٹرنگ روڈ ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہ پبلک پروپٹی ہے یعنی گورنمنٹ پروپٹی ہے اس میں پرائیوٹ پروپٹی نہیں ہے اگر ہم بات کریں ساؤس سائٹ پہ تو بی بلوگ کے ساؤس سائٹ پہ چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی سیکٹر اے اور سیکٹر اے بھی تمام کا تمام ڈیویلپڈ اور پوزیشنی بلہ ہے اور زمین پہ ہر ایک چیز جس کی ڈیلیور ہو چکی ہے but matter of the fact is کہ اے اور بی بلوگ جاتے ایمپورٹن نہیں ہے جتنا ہے ماسٹر پلان ایمپورٹن جس کے میں بھی ذکر کرتا آپ کے سامنے یہ ماسٹر پلان ہے یہ سیکٹر اے سیکٹر بھی ہو گیا اب کرنٹلی دیکھیں تو یہ روڈ جو ہے اس پارٹ سے لے کے میں کو ذرا میپ پہ ساتھ میر بھی کر دوں کہ روڈ کتنا زیادہ وہ ہے جو بن چکا ہے اس پارٹ سے لے کے پارٹ جو میں ڈراؤ کر رہا ہوں اس پارٹ تک تو پہلا پارٹ ہو گیا دو کلومیٹر کا جو روڈ ہے مکمل کارپٹ ہے اب یہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں اس سائٹ پہ جاتے ہیں یہ اپڈیٹ نہیں لیکن میں ساتھ ساتھ اس لیے ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میمبرز کو اپڈیٹ ملتی رہے آگے جا کے ساڑھے تین سو فٹ روڈ ہے جو بھی سائٹ پہ جہاں پہ سائٹ آفیس بن رہا ہے میں آپ کو لائٹ کرتا ہوں اس پہ سائٹ آفیس مارکٹنگ آفیس تو شو ہو رہا ہو کہیں نہیں کہیں یا وہ کیمپ آفیس نظر آ رہا ہے یہ سامنے مارکٹنگ آفیس نظر آ رہا ہے تو یہ سائٹ جو وہ بھی ڈیویلپٹ ہے ماسٹر پلان پہ ساڑھے تین سو فٹ روڈ کی بلکہ میں دوسری سائٹ جالا گیا ہوں آپ کے یہ سائٹ بھی ہے اس وقت پوزیشن میں آ رہی ہے اور یہاں سے آکے سمارٹی کا اپنا انٹرچنگ بنے گا لاہور ایسٹن بائی پاس پہ یہ 4.78 کلومیٹر کی روڈ ہے جو بھی سائٹ پہ کنسٹرکشن جس کی ہو رہی ہے میں آپ کو ختم کر دوں تاکہ آپ کو تو یہ والا جو ایریا ہے یہ پرائیم ٹو کے باکس کے علاوہ یہ والا ایریا جو کوئی ہائیلائٹ ہی نہیں کرتا یہ سائٹ پہ مکمل ہو چکا ہے یعنی اس کی روڈ مکمل بن چکے ہیں ایون تو جس کے انٹرنل روڈ ہوتے ہیں فرزیمپل یہ روڈ دیکھیں میپ پہ شو بھی ہو رہا ہے میں لائٹ بھی کر دوں تھوڑا سا اب یہ روڈ دیکھ لیں اب یہ میپ پہ بھی دیکھ لیں ایکچول میں دیکھ لیں یہ پروپرلی کارپیٹڈ ہے یہاں پہ آوریٹ واتر ٹنک بنا ہوا ہے اور یہ سارا کارپیٹڈ ہے یہ سیلیکون ویلی بزنس پارک کے بلکل ساتھ ہے یہ سینٹرل بزنس ڈسٹک کے بلکل ساتھ ہے اور یہ سینٹرل بزنس ڈسٹک میں ہی آپ کو وہ جو ڈوم ہے وہ نظر آتا ہے یہاں پہ تو یہ والا سائٹ بھی دیکھ لیں یہ سائٹ دیکھ لیں یہ سائٹ پیسٹم یہ باکس ہے یہ بنا ہوا ہے میں آپ کو لٹسے اس کو بھی ہٹا کے میں آپ کا پروپرلی پولیگون ڈروہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایکرز میں پتا چل دیں کہ لہور سمارٹی کے سائٹ میں ڈیلیورنس کتنی ہوئی ہے اچھا عام طور پر اس سرہ کو ہائیلائٹ اس لینے کیجئے کہ دوسری سائٹ پہ ایس سچ لوگوں کو وزرٹس نہیں ہوتے ہیں میں صرف وہ چیز میپ پر ڈروہ کر رہا ہوں جو چیز چیز پہ میں فزیکلی چل کے جا سکتا ہوں تو 743 ایکرز کی لینڈ ایسی ہے جو لہور سمارٹی کے سائٹ پہ ڈیلیور ہو چکی جو فزیکلی چل کے میں جا سکتا ہوں جہاں پہ یعنی فزیکلی جہاں پہ گاڑی جا سکتی ہے اور میپ پہ جو شو کیوئی لینڈ وہ بھی ایکسپرین کر دوں گا تو نمبر جو دیکھا جائے وہ بہت بڑا نمبر بنتا ہے لیٹسے جی 740 ساری میں ہزارہ کمپیر کر دوں 6.74 سکوئر کلومیٹر کا یہ بنتا ہے اور 743 ایکرز انٹو ایٹ اس ایکل ٹو چھے ہزار کنال تو صرف یہ ہولی پریمیسیز بنتی ہیں جو اس وقت آپ فزیکلی جہاں پہ گاڑی پہ جا سکتے ہیں اب اس پریمیسیز کے علاوہ میں مزید لائٹ کروں آگے جو یہ پریمیسیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اب میں ان جنرل ڈرو کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ سائٹ ابھی گوگل پہ تو اپڈیٹڈ نہیں ہے لیکن ان جنرل لیٹس اپ سائٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروپرٹی جو فزیکلی جن کا پوزیشن نظر آتا ہے یعنی جہاں پہ پروپرٹی روڈ انفرسٹرکچر اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ نیچے دیکھ لیں یہ آفیس بھی کیپٹل سمارٹیٹی کی مینجمنٹ کا آفیس ہے ٹھیک ہے تو اس طرف آجیں ہم ایکرز میں اس طرح ڈراؤ کرنے کا مقصد ہے کہ میمبرز کو جنرل اپ ڈیٹ مل سکے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ میچ چیز ڈراؤ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ یہ گھر بیٹھ کر گوگل ارت پہ اٹسلف ڈراؤ کر سکتے ہیں تو بڑی سمپل سا فارمولا ہے اس کا یہ اس میں شروع میں کچھ پارٹ ہے جب کیوں نہیں ہے بلکہ اس پارٹ پہ سٹیڈیم بن رہا ہے اس طرف آجن جی اب یہ والا جو ساری پریمیسز آپ کو نظر آ رہی ہیں لاہور سمارٹ فیزیکلی ان کا پوزیشن مجود ہے تو آپ یہ ایریا نوٹ کر لیں اب میں یہاں پہ چک فورٹی فورولا گیٹ نہیں ڈال رہا یہاں سے آپ اس روڈ سے آپ اندر آتے ہیں یہ روڈ ہے چک فورٹی فورولا یہاں سے اندر آنے کے بعد یہاں سے بھی کچھ براؤن ہوئے لیکن یہ نیچے پارٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیں یہ لاہور سمارٹی کی پریمیسز ہے بٹ میں صرف جانگو دزار سے بات ہے وہ ایریا بڑھتا ہی جائے گا بٹ ان جنرل دیکھیں تو سولان سو کنال کا ایریا جہاں پہ لاہور سمارٹی میں سولان سو اکڑ کا سوری سولان سو اکڑ کا وہ ایریا ہے جہاں پہ لاہور سمارٹی کی پراپر آپ کو براؤنگ نظر آتی ہے ٹھیک ہے جنرل اس ایریا کی لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا زوم اوٹ کر دوں یہ لاہور سمارٹی کا جو براؤنڈ ایریا ہے میں ماسٹر برانک اس کے اوپر شو کروں تو یہ ایریا بنتا ہے جو فیزیکلی اپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اب سولان سو اکڑ کو ملٹیپلائی کر لیں سولان سو ایک اکڑ انٹو آٹ اس ایکل ٹو تو بارہ ہزار آٹسو اٹ اس وقت زمین پہ ایریا براؤنڈ ہے جانبا فیزیکلی اپ موف کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بات کی دی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ لاہور سمارٹی is not something it is here to stay یہ مارکٹی وہ پلیئرز میں سے نہیں ہے جو پلوٹ آئیں لوگوں کو فائلیں بیچیں اس کے بعد لوگوں کو نظر نہ آئیں اور بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہیں تو یہ لاہور سمارٹی آج کی ڈیٹ میں آپ کی سامنے موجود ہے اور اس سائٹ پہ development اسی پیس سے ہو رہی ہے ہاں اس میں ایک پارٹ جو وہ کنکلوڈ کر دیں وہ یہ والا پارٹ بنتا ہے بیچ میں یہ جو چک 44 والا ہے ہارلی کو پچاس سکڑ یا تیس سکڑ کا ایریا ہوگا جو گاؤں کا پارٹ جو بادی ہے بیچ میں باقی تمام پریمیسز آپ دیکھتے ہیں میں نے بہت سری پریمیسز شامل بھی نہیں کی ہیں یہ دیکھ لیں پریمیسز یہ سائٹ کا یہاں پہ بیچنگ پلانٹ لگا ہوا یہ ایریا دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ والا سارا ایریا براؤن ہوا ہوا ہے یہ آپ کو سڑک کا structure نظر آ رہا ہے تو میں تو ان رینڈم جس ڈراؤ کر رہا ہوں جس ٹو میک اپوائنٹ کہ لاہور سمارٹی کی سائٹ پہ اس وقت فیزیکلی جو ہے تقریباً بارہ ہزار کنال ایریا ایسا ہے جو ڈلیور ہو چکا ہے اور فیوچر میں جا کے اس میں بہت زیادہ ایریا کا اضافہ بھی ہوگا تو ماسٹر پلان دیکھ لیں تقریباً آپ کا 50 سے 60% ایسا ماسٹر پلان ہے جس پہ پروپرلی کام ہو چکا ہے اور اس انٹرچنج پہ بھی کام بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں کسی بھی بلوک کے حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھنی ہو تو کمنٹ باکس میں دیٹیل سے وہ منشن کر دیں میں انشلا ٹرائے کروں گا آنے والے دنوں میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا یہاں تک ہی تھی ویڈیو آج کی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور ماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی